بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور میں اس وقت آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ کے لائیو مناظر دکھا رہا ہوں اس سے پہلے بھی آپ کو عمران خان کی پیشی پر بھی آپ لائیو مناظر دکھائی جاتے تھے ویڈیو دکھائی جاتی تھی اور جو بھی خبر ہوتی تھی تحزیہ ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا لیکن آج پھر اس وقت آپ اسلامباد ہائی کورٹ پہ نواز شریف کی پیشی کے حوالے سے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آپ درہاست مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں اور نواز شریف کی پیشی ہے اور اس وقت یہاں پر پیشی پر کارکنان کی تو اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن جو سیکیورٹیک انتظامات ہیں وہ فل پریوف سیکیورٹیک انتظامات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کارکنان موجود ہیں جو اپنے قائد نواز شریف کے استقبال کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود نہیں ہے جتنی عمران خان کے دور میں ہوا کرتے تھے یا عمران خان جس وقت یہاں پر پیش ہوتے تھے ان کے لئے لوگ اکٹے ہوتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چند کارکنان ہیں یہاں پر جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس وقت یہ جو آپ بار دیکھ رہے ہیں اندر لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ تمام میڈیا حضرات ہیں جس کے اندر مین سٹیم میڈیا ہے انٹرنیشنل میڈیا ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہاں پر اس وقت موجود ہے ایک تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ میں میرے پیج کو فالو بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ ریچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے یہ آپ کو بھی مین گیٹ کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا مین دروازہ ہے جہاں سے سائلین جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں لیکن بکلہ حضرات بھی اکثر یہاں سے جاتے ہیں لیکن آج مکمل طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کے جو تمام گیٹ ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے صرف اس کے اندر جو نواز شریف کے بکلہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دگر جو ادارے ہیں ان کے جو بکلہ ہیں وہ یہاں پر جانے کے اندر اجازت ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے عمران خان کے بکلہ یہاں پر آئے تھے نئی مہدر پنجوتا اور اس کے علاوہ علی جاز پوٹر اور شیربز المروت کے جو جونئر ہیں وہ بھی یہاں پر آئی تھے لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور وہ بھی یہاں سے چلے گئے ہیں چلے گئے تھے لیکن آج مکمل طور پر اس کو بند کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو میڈیا کے حضرات ہیں ان میڈیا کے حضرات میں صرف مقصود ٹی وی چینل ہیں اور ان مقصود ٹی وی چینل کے مقصود ریپورٹر کو ہی لسٹ یہاں پر دی ہوئی ہے اور انہی کو اندر جانے کی اجازت ہے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر اور یہ ابھی آپ کو مزید آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پر فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات ہیں تقریباً لیڈ سون کے تمام جو راستے ہیں وہاں پر بھی بھاری نفری موجود ہے اور جو مین گیٹ ہے یہاں پر بھی خاردار قارے لگی ہوئی ہیں اور پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے ایف سی بھاری تداد میں یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ جو پولیس کے عالی حکام ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں پر دورہ کر رہے ہیں اور سوٹیورٹی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اب تقریباً بارہ بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے اور ایک ہونے والا ہے یہاں پر صرف ایک ڈیڑھ بجے نواز شریف کی بتایا جا رہا ہے کہ متوقع ہے کہ ان کی پیشی ہے ڈیڑھ بجے وہ یہاں پر پیش ہوں گے اس سے پہلے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جائیں گے اور وہاں پر بھی ان پر اہم مقدمہ ہے وہاں پر بھی وہ پیش ہوں گے لیکن اس کے بعد پھر یہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں دو کیسز ہیں ایک الازیزیہ اور ایون فیلد بس کے حوالے سے آج یہاں پر اہم سمات ہے اور عمران خان کو اس طرح سے آج کل ریلیف نہیں مل رہا ہے بلکہ جس دن نواز شریف کی یہاں پر زمانت دائر کے گئی تھی اور اس سے اگلے دن جب نواز شریف کی زمانت کے لیے سمات تھی تو عمران خان کے جو تمام مقدمات ہیں ان کو ڈی لسک کر دیا گیا تھا اور ان کی کوئی سمات نہیں ہوئی تھی تو آج بھی تمام مقدمات ہیں ان کو ڈی لسک کیا ہوا ہے اور صرف نواز شریف کا کیس ہی لگا ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈیٹھ بجے کے قریب یہاں پر نواز شریف پیش ہوں گے یہ آپ کو رائراز شارعہ دستور کے بھی مناظر دکھا رہے ہیں کہ شارعہ دستور ہے اور شارعہ دستور پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو پہیاں ہیں وہ روان دوائیں اور یہ مین سٹیم میڈیا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بڑی تعداد میں لگے ہوئے ہیں جو وقت تن فور وقت تن توریج کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو کارگنان کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ کارگنان جہاں پر موجود ہیں اور پیٹھی ہوئے ہیں بلکہ ان سے بات کرتے ہیں کارگنان سے کہ وہ نواز شریف کے لیے آئے ہیں یا کسی ہور کے لیے آئے ہیں اگر نواز شریف کے لیے آئے ہیں تو وہ کیا کہیں گے اسی حوالے سے آپ کو کارگنان کی جو گفتگو ہے وہ بھی سنواتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گلگت بلدستان کے لوگ ہیں جو نواز شریف قصد اقبال کرنے کے لیے آئے ہیں وہاں کے جو مقامی رہنما ہیں ان کی قیادت میں یہاں پر موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر ان کارگنان کے درمیان اور مینز ٹیم کیپیٹل میڈیا کے جو ٹی وی کے کیمرا مین ہیں ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے ان کی لیکن پولیس کے جانب سے بچ بچ آؤ کروایا گیا اور وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی وائرل ہو رہی ہے بابا جی بات کریں گے آپ آپ کریں گے بابا جی کہاں سے آئے ہیں آپ حیدرباد سن سے آئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں نواز شریف کے لیے تو کسی کی قیادت میں آئے ہیں یا ویسے جی اکیلے آئے ہیں وہاں سے ہم آئے ہیں یہیں پر رہے ہیں ہم ہم ہمارا بھار ہے اچھا ہم ہیدرباد کے لیکن ترنول میں آپ کی ریائے ہیں وہاں سے اب نواز شریف کے لیے آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے آج نواز شریف کو کیا یہاں پر رلیف ملنا چاہیے یا نہیں دیکھا جائے تو پاکستان کے اگر ایک ہی لیڈر رہ گیا جس کا نام ہے محمد نواز شریف پاکستان میں اگر اس کو رلیف ملے گا انشاءاللہ پاکستان جو ترقی کرے گا اور انشاءاللہ بہت آ دے جائے گا اور جیسا کہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا تمیشیا تھا اس کو شایگر بناؤں گا انشاءاللہ مہاشی طور سے جو مضبوط ہوں گے اور جیسے جس کے رکے سے بھی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور ہماری امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے جائے انخابہ عمران خان کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے باب نے ان کچھ نہیں کہا کچھ تو گفتگو کریں گے نا وہ بھی جو اس نے کیا جو کیا ہے اس کا بھوکت ہے اچھا بھوکت رہا ہے جیسے کرنے ہی بیٹی بڑھ اوکے شکریہ جی تو یہ بابا جی ہیں یہ آئے ہوئے ہیں حیدرباد سے لیکن اسلامباد میں ترنول اور ان کی ریاشتہ ہے وہاں بھی ان کا گھر ہے تو یہ سپیشل آج یہاں پر صرف نواز شریف کی پیشی کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور نواز شریف یہاں پر آئیں گے تو ان کے استقبال کے لیے یہاں پر یہ موجود ہے انہارے بازی کریں گے اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر کارکنان نہیں ہے جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہوتے تھے اور وکلہ کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہوتی تھی لیکن وکلہ کی تو یہاں پر بلکل تعداد نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اب نواز شریف کا کافلہ آئے گا تو ان کے ساتھ وکلہ کی ایک بڑی تعداد ہو سکتی ہے اور کارکنان بھی ہوں گے تو نواز شریف کیا جئے چار سال کے بعد پھلکہ پائن سال کے بعد پہلی پیشی ہے پہلی دفعہ یہاں پر پیش ہو رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا عدالت ان کے ساتھ روئی اختیار کرتی ہے کیا ان کو رلیف ملتا ہے یا پھر آج ان کو امران خان کے پاس اڈیالہ جیل میں ہی بھیج دیا گائے گا تو اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی یہ اس وقت آپ اسلامباد خائی کورٹ کے مناظر دیکھ رہے ہیں ایک تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پیج کو ضرور ضرور فالو کریں لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پیج کو شیئر کریں تاکہ اس کی ریچ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بڑھ سکے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن سکے اور یہ آپ مناظر جو ہیں وہ آپ کو خصوصی مناظر دکھائے جا رہے ہیں اسلامباد خائی کورٹ کے باہر کے اور یہاں سے جو میڈیا کے حضرات ہیں ان سے بھی ہم آپ آپ کی گفت کیوں کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان سے بھی آپ کی گفت کیوں کرواتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ براہ راست آپ کو آگے کی بھی صورتحال دکھا دیتی ہیں کہ آگے کی طرف کیا صورتحال ہے یہ بابا جی یہاں پر موجود ہیں بابا جی کی ایک دفعہ پھر آپ سے سب سے گزارش ہے درخواست ہے کہ ہمارے پیج کو ضرور لائک کریں اور فالو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ریچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بڑا ہی جا سکے بابا جی بابا جی کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا جناب بابا جیدی ہے جناب بابا جیدی ہے میرا نام میرا تعلق سرگودہ سے ہے شہر میرا بیرہ ہے اور میں اس وقت ریاض پذیر ہوں غوری ٹاؤن میں اور حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اپنے کیس میں عدالت کے پاس لیکن ہمیں خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ہم دیدار کر لیں گے اس قائد کا جس قائد نے اس پاکستان کو خوب سے خوبصورت بنایا اور جس وقت وہ تھے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک تھے اس وقت چیزوں کا ریٹ کیا تھا مہنگائی کہاں تھی نہیں تھی الحمدللہ انہوں نے ڈالر پہ بھی کنٹرول کیا ہوا تھا اور مہنگائی پہ بھی جب وہ گئے ان پچھلے شالوں میں کیا ہو گیا آج ریٹ کیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے لاہور میں یہ تقریر میں کہا کہ انشاءاللہ ہم مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے اس مہنگائی کے جن کو قائد کریں گے ہم قائد کریں گے اور مجدور انشاءاللہ خوشحال ہوگا اور جو ہمارے اپنے کسان بھائی ہیں انشاءاللہ ان کو خات بھی سستی ملے گی ان کو بیچ بھی سستا ملے گا اور پانی کے جو بجلی کے بھیل ہوئے وہ بھی کم کیے جائیں گے یہ ہے قائد کی بات اس نے اپنی بات کے علاوہ کسی پارٹی کا نام نہیں لیا کسی پارٹی پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی صرف انہوں نے اپنا بتایا کہ جی تین دفعہ جب ہمارے قائد مہترمیہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے ملک بطر کیا گیا تو وہ جب بھی تشریف لائے جہاں کام چھوڑا تھا وہیں سے شروع کیا آج جو چیزیں نظر یہ روڈ پر کھڑے ہیں یہ کس نے بنوائی کس سے بنی موٹرو ویب کس سے جب جب اور گئے ہیں دل خوش ہو گیا لاہور جا کر کہ اس موٹرو ویب پر جا رہے ہیں جو مہترمیہ نواز شریف صاحب نے بڑائی اور امید کرتے ہیں ہم اس امید پر آئے ہیں کہ مہترمیہ صاحب اللہ تعالیٰ دوبارہ لائے دیر اعظم بنے اور اس پاکستان کو انشاءاللہ اور بلنیوں پہ لے جائیں گے دالر کو زمین پہ لے آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو امران خان کے حوالے سے کچھ کہیں گے سر کسی؟ امران خان کے حوالے سے آج نہیں جی ہمیں اس کے کہنے کے ساتھ اس کی ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کا نام کیا اس کا پچھلا دور کوئی اچھا ہوتا تو ہم نام بھی لیتے ہیں بات بھی کرتے ہیں ہم اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کریں ہمارے قائد نے پوری تقریر میں اس کا نام نہیں لیا اس پہ بات نہیں کی تو ہم اس کے برکر کیسے بات کریں وہ انہوں نے سب ہی چیزیں اس رب پر چھوڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے الیکشن میں الیکشن میں جیتیں گے اور وزیراعظم بنیں گے اور پھر دیکھنا یہ مہنگائی کا جن کدھر بند ہوتا ہے ان کے بھائی کی جو حکومت تھی شباز شریف کے حکومت ملی اس میں حکومت لینے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پوری پیڈیم کو یہ سوچنا پڑا کہ ہم ملک بچائیں یا مہنگائی کو دیکھیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوشش کریں گے کہ ملک بچ جائے ملک نفال دو رہا تھا اس طرف جا رہا تھا انہوں نے کہا ملک کو رکو ملک کو بچاؤ یہ مہنگائی انشاءاللہ ہم آئیں گے تو مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے سر یہی بیانیاں ہم جو ہے نا پچھلے پچھتر سالوں سے سنتے آ رہے ہیں ایک حکومت ایک حکومت جاتی ہے دوسری آتی ہے وہ اپنا سارا سارا بھی کالا چٹھا جو بھی ہوتا ہے وہ دوسری حکومت پہ ڈال لیتا ہے میاں محمد نباز شریف نے کسی حکومت پہ خان صاحب آئے تھے خان صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے پہلے زرداری صاحب نے سب سے سب نے ایک گزرے پر ہی سیئل سارا ملوہ ڈالا مطلب آپ شکریہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا آپ نے اگر میاں صاحب کی تقریر سنی ہے لاہور والی تو اس نے انہوں نے کیا کہا ایک لفظ بھی کسی کے لیے بولا کہ اس لیے یہ کیا انہوں نے کہا جہاں میں چھوڑی تھی لازٹ جو گزرشتہ حکومتی ہونے کے گزرے تھی اس لیے نہیں نہیں ایسا نہیں کہے ایسا نہیں کہے پچھلی جنر کی گزریتی چار سالے جیسا آپ کا حال تھا ہمیں بھی پتا میرا حال بھی آپ کو بتا لیکن میاں صاحب نے کسی کا نام لیا نہیں لیا اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں میاں صاحب جو ہیں وہ کام کرتے ہیں کسی پر اگلی نہیں اٹھاتے باتیں نہیں کرتے اور باتوں گوڑنے آج کوئی بھی چاہے ائرپورٹ کو دیکھے کسی جگہ کو بھی دیکھے رکھے گاتے کام کس لیے کیے میں اگر سرگودہ سے یہاں پہنچاؤں تو کس لیے پہنچاؤں میرے کو کوئی نوپنی تو نہیں چاہیے میرے بچے تو نہیں پڑھتی گرانے اس پاکستان کے گاتہ ہے اس میاں کو سلام کرنے آئے ہیں سلام میاں سلام ان کو سلوٹ ہے ہمارا میاں تیجھے سلام یہ بہت بہت شکریہ یہ بابا جی کے آپ گفت کو سن رہے تھے سرگودہ سے آئے ہیں اور بابا جی کے جو تاثرات ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں وہ دیئے ہیں یہ آپ مناظر ایک تو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر ایک تفاقیر جو کارکنان ہے وہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو اور اس کے بعد پھر دوسری طرف بھی لے کر جاتے ہیں جہاں پر آہستہ جو کارکنان ہے وہ اکٹی ہو رہی ہیں وہ کیا رائے رکھتی ہیں اور کیا کہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دوخہ پھر جو کارکنان ہے بات بھی دیر صبح نو بجے کہ یہاں پر کارکنان مجھود ہیں کچھ تھک کے بیٹے ہوئے ہیں اور کچھ یہاں پر کڑے ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کا اس پر کال کر رہے ہیں یہ آپ کو پوری جو اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کے جو مناظر ہیں ایک تو پہلے آپ کو وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر پھر جو ساری صورت احال ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا جائیں گے آپ سب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ ہمارے پیچ کو ضرور 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 فالو کریں لائک کریں اور اس کو شیئر کریں جی یہ بھائی کا آپ نے سنی ہے جو عمران خان کے بارے میں ان کے تاثرات ہیں گلگت بلدستان سے یہ حال ہے کہ گلگت بلدستان میں عمران خان کی حکومت تھی اور دوبارہ پھر عمران خان کی حکومت ہی بنی تھی لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو کچھ ہوا اور جو کچھ الیکشن میں ہوتا رہا لیکن ابھی تک خالد خرشید جو ہیں ان کے والے صاحب خرشید احمد تے ان کے جو حلقے کا ابھی تک جو ریزالٹہ وہ ناؤنس نہیں کیا گیا لیکن یہاں پر گلگت بلدستان کے جو مقامی رہنماء ہیں اس کے قیادت میں یہاں پر صرف سو ڈیٹھ سو جو اہل کارکنان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں باقی راولپنڈی اور اسلام آباد اور اس کے ساتھ جتنے بھی ملک کا علاقے ہیں وہاں کے کارکنان یہاں پر موجود نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو باہر کی طرف بھی لے کر چلتے ہیں جو باہر کا اوورویو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں یہ تو اندر کے آپ کو مناظر دکھائے رہے تھے اندر کے آپ کو مناظر دکھائی ہوئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوس والے سارے یہاں پر تھک آئی کے لیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں وہاں پر بھی دکھاتے ہیں کہ کسی بڑی طرح آدمیں یہاں پر کارکنان ہیں یہ فاردار تارے لگی ہوئی ہیں لیکن جانے کا راستہ نہیں ہے ہر طرف سے راستہ بند کیا ہوئے لیکن پھر بھی آپ کو جو مناظر ہیں خصوصی مناظر ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن ادھر معمول کے مطابق چیزیں چل رہی تھے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لاہوریوں نے نواز شریف صاحب کو ریجیکٹ کیا اور پورے ملک سے کافلے آ چکے ہیں یہ نو ڈاؤٹ لوگ آئے تھے بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے لیکن جس طرح ان کے دعویے تھے نون لیگوں کے اسی طرح جلسہ ہوا نہیں یہ بات تو یہ ہے آپ کی بات آپ کہاں کیاں کر رہے ہیں جو مجھے تر کوئی بھی بات کر رہتا ہے لاہوریوں نے پہلے پندال بھر گیا تھا نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے پندال لاہوریوں نے بھر آیا ہم لاہور کے عمام کو سلوٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے قائد کا ویلکم کیا تو مات پندال لاہوریوں نے پھر کیا تھا باہر سے آنے والے کافرے گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں وہ جو نزید بھی نہیں آئے وہ واپسی موٹر ریٹھ لوٹ گئے ہیں اتنا الحمدللہ راستہ ہم بھی خود گئے ہیں میرے پاس فوٹیج بھی ہیں تصویریں کی ہیں ویڈیوز کی ہیں میں آپ کو تکاہ سکتا ہوں ثبوت کے طور پر نا پھر یہ نہ کہیں کہ لاہور کے عمام نے دل کھول کے اپنے قائد کو ویلکم کیا اور عوام جو باہر کی تھی وہ کوئی فلائی اوبر پہ تھی ازادی فلائی اوبر پہ کچھ بس گاڑیوں میں پیٹھ رہے تھے ہم خود گاڑیوں میں پیٹھ گئے ہیں ہم نے دو رکشے کروائے ہیں ہم سات بندے گئے ہیں پہنٹیز گاڑیوں میں سے تو ابھی کیا دیکھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ نیا محمد نوازشری رہے ہیں نیا محمد نوازشری اس بلک کی پہلے بھی تقدیر بدل تھی جب جب پاکستان یعنی کہ اس دہانے پر پہنچا ہے مہنگائی کے لاکانونیت کے اندھیروں میں تمیان محمد نوازشری میرے قائد نے الحمدللہ آ کے دوبارہ ملک کو سمالا ہے اور اس ملک کو یعنی کہ یعنی کہ ترقی کی رہ رہا پر کامل کیا چند منزلے میں آپ کو گھروانا چاہتا ہوں موٹرز ریز دیکھ لیں سی بیک دیکھ لیں آپ لیپ ٹاپ الحمدللہ نوجوان نظر میں لیپ ٹاپ تقسیم کی گئے ہیں الحمدللہ ہم 8 مائی والے ہیں ہم 9 مائی والے نہیں جی کہ اچھا مجھے یہ بتائیے یہ اس وقت آپ کو شرح دستور سے بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا مناظر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لاحظ مناظر کتنے بڑے قداد کارکنان موجود ہیں اور دوسری جانب بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو کارکنان دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کتنے کارکنان موجود ہیں ٹوٹل آپ کی تعداد دکھاتے ہیں کہ اس وقت مواز شریف کے استقبال کے لئے کتنے بڑی قداد میں یہ کارکنان موجود ہیں یہ اس وقت اسلامباد ہائی کوٹ کی جو بیلڈنگ ہے اس کی بالکل یہ کارنر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیک پوسٹ اوپر بنی ہوئی ہے یہ کارنر ہے پیشے بھی آپ کو کارکنان دکھائی ہیں اور ابھی یہ دوسری جانب بھی آپ کو کارکنان دکھاتی ہیں وہاں پر کیا تیاری کی جا رہی ہیں اور یہ کہاں سے کافل آیا ہے آپ سب سے گزارش ہے برخواست ہے کہ ہمارے جو پیج ہے اس کو لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پیج کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چند کارکنان ہے جو ادھر بھی موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خصوصی مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے جو بیک سیڈ ہے اس کی طرف بھی صرف یہ چند کارکنان ہیں ان کی تداد ہم گن سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تداد میں یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو دوسری طرف بھی لے کے چلتے ہیں اور وہاں پر بھی کارکنان دکھاتے ہیں کہ کتنے موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی دکھائیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ ٹوٹل کتنے کارکنان اور وقلہ رہنما آتے ہیں وہ بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے یہ شہرہ دستور ہے شہرہ دستور پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہاتھ 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 موسیقی 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 ہیں وہ ان کے اپنے عام تو کہتے ہیں اور آئیں گے دیکھو نا ہماری باری آتی تو لے کے آجاتے ہیں یہ بندوقیں انشاءاللہ وغیرہ آئی تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو صحیح سہولت کریے ہیں یہ جاتی نہیں ہے ہم نے تو آنے ہی ہائی کوٹر میں ہم آئیں گے اپنی کیسے بھی آئیں گے ان کے کیسے بھی سنیں گے اور اپنے لیلے کو ہم پروشنٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں پونٹ جاؤں بکار بھی کچھ دوست ہمارے کیا پھٹے کہ کارکنان بھی یہاں پہ آ رہے ہیں یا نہیں وہ سر پیٹی کارکنان تو اس وقت آئیں گے جب کھان کہتے ہیں کھان آج اس طرح کے کھان کو چھوڑے نمسی رجبی جلسے کا دیتے ہیں اور کھان نکڑے آپ کو پتہ چل جائے گا ان کو ٹیک کونٹ اس کے ساتھ ہے عوام جو ہے جمعورت جو وہ کھان کے ساتھ اور انشاءاللہ طرح کھڑی رہے گی یہ کھان کے دلوں سے ان کی محبت نہیں مقاش ہے تو انہوں نے پتہ ہے جب کھان سے چلی ہے اور انشاءاللہ طرح اللہ طرح اس کی انداز کرو تو کیا عبیدر آپ نواز شریف کے لیے یہاں نواز شریف زندہ باد کنارے لگائیں گے یا چور چور کے مارک سکتے ہیں زندہ باد نہیں چور ہے تو وہ چوری ہے وہ تو چوری کی اور دیکھو سولت کریے چار چار ہفتے کے لیے جو جاتا ہے چار سال ہو جاتا اور عدالت اس کیا کے پھول بچھاتی ہے تو یہ دیکھا کر تو دو رہا یہ دو رہیں ایک مدان میں دو تلواریں یہ تو نہ ممکن ہیں تو ہم امید کرتے ہیں جیسے کل سبریم فورٹ شہر علیم میلہ ہے تو انصاف ہے نظر آئے گا انشاءاللہ یہ رول افلاق کی ایک دن بول بالا ہوگا اور انشاءاللہ طرح کھان صاحب پس پہ کر رہی تو انشاءاللہ کی اضافی بھی جائے کتنے چانسز ہیں عمران خان کب تک باہر بہت باہر آ سکتے ہیں ابھی تو ہم آئے یا نہ آئے کھان صاحب کے انہوں فرد جرم کر لگا رہا یہ ضرور اندر جائیں گے اور بیتیں گے اس کا بردوامی پا رہے ہیں اوکے اوکے شکریہ جی یہ سعید بھائی تھے خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پر یہ بڑی طریقات موجود ہوتے تھے اور پنجاب حکومت سے جانب سے یہ ابھی سے جو اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں جو کوٹ ریپورٹر حضرات ہیں وہ اپنا تیزیہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو آج سرور نواز شریف کو آج ضرور یہاں سے اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا اور یہ ریلیف ان کے جو ہے وہ وزیراعظم بننے کی طرف ان کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہوگا اور ویسے تو جتنے بھی تجزیہ نگاہ رہے ہیں سیاستدان ہیں اور عوام کی جو ہے وہ ہر ایک کے مو سے یہی کہہ رہے ہیں سنا جا رہا ہے کہ نواز شریف ہی وزیراعظم ہوں گے اور ہم نے دیکھا تھا کہ دو دار اٹھارہ میں جس طرح عمران خان کی ہوا چلی تھی اور اس کے بعد دیکھا تھا کہ عمران خان وزیراعظم بن گئے تھے اور اب اسی طرح سے نواز شریف کی جو ہوایں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اور نواز شریف رکھتا یہ یہ ہے کہ نواز شریف بھی استفعہ ضرور وزیراعظم بنیں گے یہ آپ کو اس وقت یہاں کے مناظر دکھا رہے ہیں اور نواز شریف کے انتظار میں یہاں پہ کارکنان بھی مجود ہے میڈیا کے ادھر آپ کی مجود ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کو کس طرح سے یہاں سے ریایت ملتی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ایک بڑی چیز جو یہاں پر دیکھنی ہوگی ایک بڑی چیز یہاں پر دیکھنی ہوگی کہ عمران خان جتنی بار بھی یہاں پر آئے ہیں تو ان کی گاڑی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن آج دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی گاڑی کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں اور نواز شریف کو کس طرح سے پروٹوکول ملتا ہے یہ بھی دیکھنے والا ہوگا اس سے پہلے تو عمران خان ہے ان کی پیشی کے لیے یا عمران خان کے لیے اس طرح سے فل پروف انتظامات نہیں کیا گئے جس طرح سے آج نواز شریف کے لیے یہاں پر کیا ہوا ہے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں ایسن 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 بائی کی در کھڑکی ہے محل سریف یہ آج ہے وے اس کی قانون ہے مجالت میں اس کو کرلے میں بیچے نہ کروں میں بات کروں گا میں اللہ کو ہاکر نادل لتا ہوں عمران خان کے ساتھ کے انہیں اس وقت ظلم ہو رہے ہیں اب یہ جنہ آگے کرتے ہیں یہ آگے آگے کر رہے ہیں بابا جی بابا جی آپ کا تعلق پٹی آئی سے ہے یا نون لیگ سے میرا کوئی نہیں ہے میرا پٹی آئی سے نہیں ہے میں نون میتا میں نے چھوڑ دیا نہیں ہے اب پٹی آئی سے نہیں نہیں بس نہ بتاؤ میں تو بات کرتا ہوں میں پاکستانی شہری ہوں میں تو کرتا ہوں میں تو کسی کو گالیاں نہیں دینے میں کانون سے حق ہم پتا ہوں مجھے پتا ہوں میں پڑھنے 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 پڑ موسیقی